الْآجَال مُعْدَ مُعْدَ وَتُمَتِعُهُ فِيهَا تَفِيلًا اللهم صل على محمد وعلم حمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَا إِنَّ الْمَجْدَدِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي عُضْلَالٍ بَعِيدٍ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي عُضْلَالٍ بَعِيدٍ فنا مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جان لو بے شک جو اس سعاد میں اختلاف سے کام لیتے ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں جناب مفضل نے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے اس آیت کے بارے میں دلیاب کیا آپ نے ارشاد فرمایا وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کب پیدا ہوئے کس نے انہیں دیکھا ہے وہ اس وقت کہاں ہیں وہ آئندہ کہاں ہوں گے وہ کب ظہور کریں گے یہ سب عمر الہی کے متعلق بے سبری اور شکی باتیں ہیں انہوں نے دنیا و آخرت میں نقصان اٹھایا ہے اور کفار کا انجام برا ہے جناب مفضل نے ارز کیا کہ آپ مجھے کس وقت سے آگاہ نہیں کریں گے امام علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل ہرگز اس کا وقت معین نہ کرو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ کے علم میں شریک ہونے اور اس کے اثرار سے آگاہ ہونے کا چھوٹا دعویٰ کیا ہے وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَقْطَائِفَتَيْنِ اَنَّا لَكُمْ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَقْطَائِفَتَيْنِ اَنَّا لَكُمْ وَتَوَدُّلَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَةِ وَتَوَدُّلَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَةِ تَقُونُ لَكُمْ وَيُعِيدُ اللَّهُ وَيُعِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِقُّ الْحَقْقَ مِ كَلِمَاتِهِ وَيَبْتَوَدَ بِرِيْوِ الْكَافِرِينَ اور جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ کفار مکہ کی دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے لیے ضروری ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ کمزور جماعت تمہارے ہاتھ لگے تاکہ بغیر لڑے مال غنیمت ہاتھ آ جائے اور خدا یہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کارڈ ڈالے جناب جابی نے امام محمد باقر علیہ السلام آپ سے آیت کی تفسیر دریافت کی امام علیہ السلام نے اشارت فرمایا خدا نے چیزوں کا ارادہ کیا ہے مگر ابھی تک اس کو عملی نہیں کیا ہے خدا اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرے یعنی خدا آل محمد علیہ السلام کے حق کو ثابت کرے گا اور کافروں کی جڑ کارڈ ڈالے یعنی بنی امیہ اور کافروں کے سلسلے کو منقطع کرے گا اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا تیرا انتظار ہے تیرا انتظار ہے تیرا انتظار ہے احمد کے نور ہے تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے رتبہ تیرا بلند ہے اونچا وکار ہے تنویر مصطفی کا تُو ہی ورسادار ہے ہم تیرے جان سار ہیں یہ افتخار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے غائب ہے غائب ہے بادلوں میں وہ غیبت کا آفتاب علفت کا آفتاب ہدایت کا آفتاب جانے کہاں چھپا ہے امامت کا آفتاب زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے مولا تیرے فراق میں کعبہ ہے سوگوار مکہ ہے سوگوار مدینہ ہے سوگوار آرام گاہ فاطمہ زہرہ ہے سوگوار زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے انتظار ہے تُو آرزو اے فاطمہ جانے بطول ہے تُو گلشن بطول کعبے میں اصل پھول ہے بے سایا ایک زمانے سے قبر بطول ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے تشدو جہان میں انسان بے سکون ہے اپنے مکان میں باقی نہیں خلوص نماز و ازان میں زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے انگلی اٹھائی جاتی ہے اب اجتہاد پر ہوتا ہے خون کا کھیل بھی نامِ جہاد پر چلتے ہیں لوگ سنتِ ابنِ زیاد پر زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے ہے گرم و ظلم و جور کا بازار چار سو تکتے ہیں جان سار تیری راہ کو بکو نافس کرے گا دین فقط تُو ہی ہو بہو زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے ہاتھوں میں لے کے پرچہ میں عباس آئیے مکرو فریب سے ہمیں مولا بچائیے ظلم و ستم کو دہر سے آ کر مٹائیے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے مہدی دین وارس قرآن جان اللہ جل آفت میں مومنین کی ہے جان اللہ جل مشکل ہمار کیجئے آسان اللہ جل زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے رکھ سے پلٹ کے آئیے اپنے نکاب امام ہاں اس زمین کو چاہیے ایک انقلاب امام لیجے ہر ایک یزید سے آ کر حساب مام زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے جی چاہتا ہے حال بٹا دو ابھی ابھی سب داستان ظلم سنا دو ابھی ابھی سینے کے سار زخم دکھا دو ابھی ابھی زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے لاکھوں درود ہو تیری عالی صفات پر ہوں گے فدا نسار تیری پاک ذات پر بیعت کریں گے وارس حیدر کے ہاتھ پر زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے زہرہ کے دل کے چین تیرا انتظار ہے احمد کے نور این تیرا انتظار ہے اے وارس حسین تیرا انتظار ہے انتظار ہے انتظار ہے انتظار ہے انتظار ہے احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ کی کفا والسلام علی عباده اللہ استفا محمد وعالی کھاہرین بلسیم الامام المبین بقیت اللہ في الاردین حلق تک الثانی شر قل امام المحدی المنتظر صلوات اللہ علیہ السلام علی مراج کا موضوع ہے امام زمانہ علیہ السلام سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے اور ہر انسان کے ذہن میں جب ہم کہتے ہیں معرفت امام تو اس کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ معرفت یعنی کیا آیا ان کا شجرہ جان جانا ان کی ولادت کی جان جانا کی پندرہ شابان کو پیدا ہوئے اور یہ جان جانا کی غیبت میں کس سال چلے گئے ان کی والد اگرامی کا نام کیا ہے ان کی والد اگرامی کا نام کیا ہے ان کی والد اگرزلوار کا نام یہ ہے معرفت یا اس معرفت سے ہٹ کر ہم جب کہتے ہیں معرفت امام تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے حقیقت میں یہ مقصد معرفت امام کا ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کم سے کم جو ہے اپنے امام کا نام جانتے ہیں ماں کا نام جانتے ہیں مرادت کی تاریخ جانتے ہیں غیبت کتنے دن ہوئی کب سے غیبت خبرہ شروع ہوئی والد اگرزلوار کہاں ہیں اس وقت یہ آپ کہہ شکتے ہیں کہ معرفت ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں معرفت امام تو یہ تو بہلا قدم ہی نہیں کہا جاتا ہے یہ تو کہا جاتا ہے کہ مقدمے سے پہلے والد مرحلہ اس کو کہتے ہیں معرفت امام یہ اس طرح ہے لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں معرفت امام وہ کچھ اور ہے وہ کیا ہے ہم یہ جانیں کہ دو سو کچھ پن ہجری میں امام پیدا ہوئی پھر یہ جانیں کہ دیکھئے امام کو خدا من جانب نے ہمارے لئے وہ مثال قرار دے ہے جس کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کا پروگرام بنانا ہے جس کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے جتے کرنا ہوگا اسی لئے ہم امام کو عبد کامل بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا وہ انسان جس کی بنا پر کائنات چل رہی ہے وہ امام وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں آن جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک راز خرابی کا یہ ہے کہ امام لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہے آج دنیا میں اگر کچھ تبدیلی ہوگی تو جب تک ولی نعمت ہمارا وقت کا امام نہیں آئے گا اس وقت تک واقعی تبدیلی ممکن نہیں ہے ہم ایک ایسی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں جو ساری دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کر دے گا آج جس کا دنیا میں ایک بچہ انتظار کر رہا ہے جس چیز کا انتظار کر رہا ہے وہ عدل اجتماعی ہے اور عدل اجتماعی امام کے بغیر ممکن نہیں ہے پھر اب ایک بات ہے کہ جب ہم یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ امام عبد کامل ہے امام ہمارے لئے عصوہ ہے ہمیں اپنی زندگی کو امام کے سیرت کے مطابق کھلنا ہے ہمیں اس ظلم و جور سے نجات پانے کے لئے دن رات امام کی ضرور کی دعا کرنا ہے ہم اگر انصاف اپنے وجود سے کائنات میں ہر فرد کے انصاف چاہتے ہیں تو وہ بغیر امام کے ممکن نہیں ہوگا یہ سب کہہ رہے ہیں تو آج سوال یہ ہے ہم کہ امام علیہ السلام غیبت کے پردنے کیوں ہیں؟ جواب اس کا فیکی ہے غیبت میں امام نہیں ہے ہم ہیں غیبت میں کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے یہ جو ہے امام کو دیکھنے کے لئے پردہ ڈال دیا گیا ہے ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں رہ گئی ہے ہمارے وجود میں وہ تقویوں پر حیثیاری اور روحانیت و معنی میں تنی پائی جاتی ہے جو سبب بنے کہ ہم ان آنکھوں سے اپنے امام کی زہرت کر سکیں تو ہم ہی اس کا سبب ہے اسی لئے ایک بہترین جملہ شیخ توسی کا ہے غیبت کے سلسلے میں کہ شیخ اطائفہ فرماتے تھے کہ امام کا وجود تو لطف خدا بند ہے رحمت خدا کی ایک دلیل امام کا وجود ہے پھر اب امام ہیں لیکن غیبت میں کیوں تو کہتے تھے والغیبت میں غیبت ہماری بد آمالیوں کا یہ چیز ہے ٹھیک ہے اب ہم جب اس بات پر آ گئے کہ ہم نے امام کی معرفت کے لئے کئی سٹیجز سے گزرنا ہوگا تو اب ایک شوال یہ ہے کہ امام تو غائب ہیں اور ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے عامال کی بنا پر ہمارے علماء کا کائناہ ہے خود آپ یہ جو ہے حدیثوں میں بھی آیا ہے میں امام محمد علیہ السلام کی ایک حدیث پبرکاً پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ امام نے خورمایا جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے ہمیں ان سے دور کر دیتا ہے اسی دور کرنے کے دوسرا نام ہی ضعبت ہے کہ امام ہمارے درمیان ہے لوگوں کے درمیان آتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں ان کی پرومنز کو حل کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے نہیں آتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ آپ کے درمیان نہیں آسکتے ہیں اس وقت تک جب تک یہ ضرور نہ موجود ہے تو اب ہم اگر اس ضعبت میں چاہتے ہیں کہ ہمارا امام ہماری نظروں کے سامنے آئے تو ہماری کچھ ذمہ داری ہوتی ہے ہماری لئے کچھ عدم ہوتا ہے ہمارے لئے کچھ طریقہ ہوتا ہے سریکہ ہوتا ہے جس سریکے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا اسی لئے ضروری ہے کہ اگر ہم معرفت امام چاہتے ہیں یہ چند چیزیں اپنے حجید میں حد تل امکان روز بروز اضافہ کرنے کی کوشش کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ایک دن اخلاق میں نے اپنا دیا کہتے بس میرے پاس اخلاق آ گیا اور یہی آپ کو چاہیے تھا یہی امام کو چاہیے تھا اب تو ہو گیا نا یہ نہیں میرے بھائی یہ نہیں ہو سکتا یہ جو ہے پہلا قدم ہے جب آپ ایک ایسے امام کا انتظار کر رہے ہیں جو دنیا کو تبدیل کر دے گا تو آپ تبدیل نہیں ہوئے تو کیسے آپ اس امام کی حکومت میں فٹ ہو سکیں گے کیسے آپ ان کے نمائندہ بن سکیں گے کیسے آپ ان کے سامنے جا سکیں گے تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیتے ہیں غیبت میں امام کی معرفت کو حاصل کرنا تو ہمیں کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو آرہستہ کرنا پڑے گی ہمیں کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی ان چیزوں کے بغیر ان آداد کے بغیر کچھ سیرت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں میں ایک مثال لے ہوں خوب جب ہم دانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ کس کے بنا پر مل رہا ہے علی نعمت کی بنا اللہ یہ جملہ جو ہے آیا ہے بے یوں نہیں روز قلورا کہ آپ کی برکت سے کائنات کو رزق مل رہا ہے یہ جو روز قلورا یہ کیا بتا تھا اس بات کا کہ ہم آج زندہ ہیں سانس لے رہے ہیں ایک ایک چیز جو ہمارے پاس ہے ان سب کا جو ہے وسیلہ کون ہے امام ٹھیک ہے اب جب ہم کہیں گے وسیلہ وہ ہے تو ہمیں ہمارے لئے قرآن کی حدیث موچ ہو جائے قرآن کی آیت موچ ہو جائے وہ کیا قرآن کی ہے لائن شکرتم لائعزید النبی اگر تم چاہتے ہو تمہاری نعمتوں میں لفا ہو تو تمہیں شکروزار بننا پڑا جائے اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لئے میری اور آپ کے پاس شاید طاقت نہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بس اپنے اندر یہ احساس رہے کہ ہم ان نعمتوں کے لئے اللہ اور اس کے امام کے مقروض ہیں دیکھئے جب کوئی آدمی مقروض ہوتا ہے کسی سے آج میں کسی سے پیسہ لوں اور اس کو وقت پر ادا نہ کر سکو میں اس کے سامنے چانے سے قتل آتا ہوں کیوں؟ مجھے کے حساس رہتا ہے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں جاؤں گا ایک وہ زمان سے کچھ بھی نہیں کہے ایک نظر اٹھا کر دیکھے گا تو میں شرم سے گڑ جاؤں گا اس لئے میں نہیں چاہتا ہوں تو آپ سوچیں کہ جب ہمیں ہر چیز امام کی طرف سے مل رہی ہے اور ایک دن بھی امام کو یاد نہ کرے اور امام اگر اچانک سامنے آجائے کہ کیا ہمیں احساس شرمندگی ہوتی نہیں ہوتی اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے جب ہم نے جان لیا کہ وہ ولی نعمت ہیں ہمارے کوئی بھی آمام ہمارا روزہ نماز زکال صدقہ کوئی ایک اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے تو وہ سبب کیا ہوگا؟ وہ سبب ہوں گے امام امام کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتا ہے خوب اس لئے اب آپ سن لیجئے جو پہلا قدم معرفت امام کے لئے ہے وہ کیا ہے؟ غفلت سے دوری ہے آپ دیکھئے اس لئے غیبت میں جو دعا پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے کہ اگر میں اس غفلت سے دور نہیں ہوا تو میں ان کو براہ جاؤں گا میں پتک جاؤں گا میں راستے سے ہٹ جاؤں گا اور اگر راستے سے ہٹ گیا تو کیا ہوگا؟ حلاقت ہوگی آج یہ دعا پڑھتے ہیں یہ دعا کا جملہ ہے اللہم معرفنی اللہم معرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِنَّمْ تُعْرِفْنِ نفسک لم عارف رسولت اور میں دور دور نہیں پڑھا جاتا آخر میں کیا ہے؟ اگر اے اللہ اللہم معرفنی حجتت اگر تیری حجت کو ہم نے نہیں پہچانا زلل تو آنے دی تو اب یہ پہچانا نہیں کیا مطلب؟ پہچانا یہ نہیں کہ مطلب ہم نام نہیں جانتے پہچاننے کہ یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے دل میں ان کی یاد ہمیشہ بسائے ہوئے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کوئی سیکنٹ ایسا نہیں ہے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب ہم ان کی یاد کو اپنے دل میں بسائے ہوئے نہ ہوں ہم ان سے غافر ہوں پریشانی یہ ہی ہے میری آپ کی پوری اس قوم کی پریشانی یہ ہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم امام کا نام جانتے ہیں امام کی ولادت کی تاریخ بھی جانتے ہیں امام کی والدہ کا نام بھی جانتے ہیں امام کے والد کا بھی نام جانتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں ایک پندرہ شابان یہ بھی جانتے ہیں غیبت کا جن سب جانتے ہیں لیکن مفلت میں رہتے ہیں کیا؟ ہم اپنی دنیا میں منگنا ہیں؟ اور یہ کبھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ جو پردہ غیب میں ہے اس کا حال کیا ہے؟ وہ اس کیا سوچتا ہے؟ وہ کس تقریف میں ہے؟ وہ کس درد میں ہے؟ اگر یہ احساس کسی کو ہے؟ تو یہ معرفت ہے میں امامِ وقت سے اپنے دل میں راقل نہ رہوں اپنے وجود میں راقل نہ رہوں میں کبھی امام کی یاد کو اپنے دل سے دور نہ کروں آپ یقین کہیں میں کب دور کرتا ہوں تو جب بسائے نہیں تو دور کرتا ہوں مطلب کہاں آتا میرا بھائی بات اس وقت آتی ہے جب آپ بسائے اور بول جائیں جب میں نے بسائے نہیں تو بولنے کا سوال کیا ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھئے دوہے مدبہ میں جب ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں یا ابن احمد جب ہمیں کہتے ہیں یا ابن احمد اے فرزند احمد اے رسول اللہ کے فرزند حل علیق سلیل فتح اتقاب کیا کوئی راستہ ہے جو مجھے آپ تک پہنچا جائے آپ کی قلاقات گرا دیں یہ کم انسان کو احساس ہوگا جب انسان کے اندر انتظر پچھو جب میں مس کروں گا اپنے امام پر جب تک مسنے کروں گا اس وقت تک یہ احساس مرے اندر بیدا نہیں ہوگا اس لئے معرفت ایک یہ ہے کہ میں یہ جانوں اچھا آپ اتفاقاً جانتے ہیں آپ دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو وہ کیا جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر پرابلم کا حل ایک مرکز کے پاس ہے جس مرکز کا نام امام زمانہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اس دنیا میں اللہ کی حجت جس کے پاس ہر پریشانی کی بتاہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی امام ہمارا ایسا نہیں تھا جس نے کسی سوال کے جواب نہیں کہہ دیا ہو کہ اس کا حل میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے ایسا کبھی نہیں چلا اب آپ اور میں جانتے ہیں تو کھیک کرو ہم جانتے ہیں لیکن ہم اپنی پرابلمز حل کرانے کے لیے کبھی امام کے پاس نہیں آتی اسی لئے یہی سے جانا چاہتا ہوں ایک دوسرا اسٹیپ یہ ہے معرفت کا کہ میری جب پرابلمز مجھے زندگی میں آئے چاہے وہ میرے عقیدے سے آخرت سے تعلق رکھتی ہو چاہے وہ دنیا سے تعلق رکھتی ہو چاہے کسی اور برحلے سے تعلق رکھتی ہو دیکھیں میں ایک مثال لیتا ہوں مرپاس واقعہ ہو چیتا ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اسے کہہے اللہ کے رسول میں گناہ نہیں کرنا چاہتا واقعہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں کیا کروں کہ جب گناہ کا مورد اور مزدع کھاتا ہے سامنے آتا ہے تو آپ نے آپ کو روک نہیں پاتا اللہ کے رسول کچھ میرے لیت کر دیجئے تاکہ میں کس گناہ سے مہتر جرسے آپ پہلان رہ جائیں گے روایت کا بڑا جنگلہ ہے سواللہ نے اس کو قریب بھلا ہے اسے سینے پر اعتاد رکھا اور کچھ چملے دعا کے بڑے جا جاؤں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اعتاد کے اعتاد رکھنے کی اعتاد تھی کہ میں اب جب گناہ کے پاس چاہتا بھی تھا تو میری امت اور جورت میرے اندروں طاقت نہیں ہوتی تھی میرے اندروں کو لالت جو گناہوں کی طرف جانے کی ہوتی حفظ وہ ختم ہو جاتی میرے بھائی آج ہر انسان اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہے اب اگر وہ چاہتا ہے ہل کیا ہے ہل ایک ہی ہے وہ کیا ہے آپ امام امامر وقت سے پہو رسول نے ظاہرہ یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہوں آپ یہ مجھے بچا سکتے ہیں لیکن آج آپ کبھی آیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی آپ کو ملے گا جو یہ کہے کہ ہاں میں نے اپنی پرابلمز کے لئے اپنے امامر سے کہا تھا اور امامر میں نے حل نہیں کیا میں اس وقت امامر کی ایسے واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں جانا چاہتا ہوں ورنہ اتنے سارے واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں کہ ایک آدمی جس چیز کی خواہش کرتا ہے امامر اگر جائز خواہش ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے سے دریغ نہیں کرتے شرط ایک ہی ہے کہ آپ جب بلاؤں تو اس ولہ سے بلاؤں اس للک سے بلاؤں اس عشق سے بلاؤں کہ آپ کی آواز وہاں تک ہوں تو دوسرا اس طب کیا ہے ہم اپنے اگر ہم چاہتے ہیں امام کی تو دوسرا اس طب یہ ہے کہ اگر ہم یہ پریشانی آئے جو کیا آتی ہے تو ہم اپنے امام سے پہلے رجوع کریں ہم کہیں ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں ان سے کہیں آقا ہمارے لئے غوا فرمائی آقا ہماری پریشانی مرور کیجئے ایک یمان اللہ تیسری چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس مرحلے پر ہم غیبت کے زمانے میں انتظار کرنا ٹھیک ہے بالکل اسی طرف سے جیسے ایک میزمان ایک مہمان کا انتظار کرنا ہے میزمان اگر میزمان آنے میں تاخیر کردہ ہے تو میزمان کے وجود میں بیچے نہیں پیدا ہو جاتی ہے تڑپ پیدا ہو جاتی ہے آپ اگر وہ بھی آپ اس میں شدت اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب آپ میزمان کو آنے والے کی اہمیت کا پتا ہو آج آپ دیکھیں ایک معمولی مثال ہے اگر کسی کے گھر پہ بارات آنے والی ہے اسے سارا انتظام کر کے رکھا ہے اگر بارات یہ آنے میں تاخیر ہوتی ہے تو جو گھر والے ہیں ان کے وجود بیچے نہیں آنے لگتی فارم کرو پتہ لگاو کہاں پہنچے نکلے یا نہیں نکلے کہاں آگئے کتنا راستہ باقی ہے کیا ہوا تھا کیوں دیر ہوئی یہ ہزار سوال بیچے نہیں کے ساتھ پیدا ہو جائے آپ بتائیے آج ہم گیارہ سو سال سے زیادہ ہو گیا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کیا یہ بیچے نہیں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہر جمعہ جب آتا ہے تو ہم زیارت میں بڑھتے ہیں مولا آج یوم الجمعہ المتوقع فیئے زخور والفرج فیئے فی المومنی اللہ یدی جب ہم ہی کہتے ہیں تو کیا جمعہ کا دن آتا ہے ہم اس طرح انتظار کرتے ہیں مولا آج تو آپ کے آج کنت آنے کا دن تار آپ نہیں آئے آپ کہاں ہیں میں بے چین ہوں آپ یقین جانے یہ کیفیت اچھا یہ ایک طرف ہے انتظار کی کیفیت ہے دوسری طرف ہمارے لئے یہ حدیث کا جملہ موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا میری امت کا میری امت کے بہترین افضل آمان میری امت کے بہترین اور افضل آمان میں سے کیا انتظار اور خرج امام کا انتظار اب آپ کو بھی شوچتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں لیکن یہ ایک دافت ہے فکر ضرور آپ کو دے رہا ہوں آپ غور کیجئے اس میں کہ اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے میری امت کے اعمال میں میں افضل افضل تفضیر اس عمل کیا بہتر سے بہتر عمل میں سے ایک جا کہہ سب سے بہتر عمل وہ کیا ہے مام کا انتظار کرنا ٹھیک ہے آپ کمی سوچتے ہیں انتظار کیسے ہوتا ہے انتظار کی کیفیت کیا ہوتی ہے آئے اب وہ کیفیت مرے اندر پیدا ہوئی یا نہیں یہ بھی ہمارے ساتھ کا لیبل ہے آپ اسی لئے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر انتظار کی واقعی کیفیت پیدا ہو جائے تو امام آئیں یا نہ آئیں اس کے لئے کوئی فرق ہو کوئی فرق آئے ایک بار میرے اندر امام آئیں یا نہ آئیں انتظار کی جو پیدا ہو گئی جو رسول اللہ چاہتے تھے جو امام آئمہ آئمہ ہمارے چاہتے تھے اگر وہ پیدا ہو گئی تو آئمہ کہتے تھے پھر تمہارے لئے کوئی فرق نہیں ہے تو اگر دنیا سے چلے بھی جاؤ گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا؟ آپ تمام کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے جیسے وہ میرے خیمے میں رہتا ہے حتی کہ یہ بھی ہے جیسے وہ میرے خیمے میں میرے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا ہے وہ اس طرح کا انسان ہے ایک مثال لیانا چاہتا ہوں آپ دیکھئے جب امام حسین علیہ السلام حجر جب ہتم ہو گیا شابان آگئی آپ کوئی چھوٹیئے کہ امام حسین علیہ السلام اپ کربلا جا رہے تھے تو بہت سارے لوگ امام کے ساتھ نہیں تھے ایک مثال کہ زہر قائم نہیں تھے وہ اپ نہیں تھے وہ آئے کہاں وہ شامل ہوئے راستے میں اور راستے میں مل گئے اور انہوں نے شہادت پیش کر کے کیا کیا؟ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو امام کا جان نظار منوا لیا اس پہ اس میں لکھوا لیا امام ہمارے کہہ دیتے ہیں کہ اگر ضعبت کے زمانے میں تم نے انتظار کی کیفیت اس طرح پیدا کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ کے مسئلہ یہ ہے کہ سہور آپ کی زندگی میں نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں آپ کیا ہے؟ آپ کے لیے امام کا ضرور ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے ان کیفیت پیلا کر لیا ہے اور نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کا درجہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ جو امام کی رکا ہمیں امام کے لیے جہاد کرتے ہوئے اپنی جان مچھاور کر لیا ہے یہ ایک خوب اس کے بارے ایک اور چیز کیوں میں اس معرفت امام میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ تقوی آپ جانتے ہیں امام کے اصحاب کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کیا؟ کہ امام کے اصحاب اتنے متقیب ہوں گے اتنے متقیب ہوں گے کہ آپ دنیا کا کوئی انسان ان کی برابری کرنے کا نہیں ہوگا وہ تقوی سے لبریس ہوں گے ان کا حجم تقوی سے برا ہوا ہوگا اور پھر ہم ایک بار یہ بھی دیکھتے ہیں آپ دیکھئے کہ اصحاب ہے کہ تقوی خدا کی نگاہوں میں قرآن اگر آپ پڑھ لئیجئے تو اس نے تقوی ط�리 تکوی کہیں گئی ہے کہ انسان حرام رہے چیز ہے divertے کے ان سے معلوم تقوی کیا چب laborBI کہ اللہ ایتنے بار یہ جیسے انکہ challenge کہتا ہے goes from Noah taking and past تو کوئی ادمی تقوی کے بغیر امام سے چاہتا ہے کہ امام کی محرکت آسل ہو نہیں ہوگی اس لئے ضروری ہے rezبت کے زمانے میں تقوی 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 کہی گئی ہے بات کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ واقعی تقوی کیا چیز ہے کہ اللہ اتنی بار یہ جمعہ کہتا ہے تو کوئی آدمی تقوی کے بغیر امام سے چاہتا ہے کہ امام ہی مالکتہ سے ہو نہیں ہوگی اسی لئے ضروری ہے کہ امام کے زمانے میں ایک کام اچھا ایک جمعہ اور ہے ہم جب انتظار کر رہے ہیں امام مستحقہ جو ساری جنیا میں کمیوں کی غلطیوں کی فساد کی خلابیوں کی خلابیوں کی کیا کرے گا ختمہ کرے گا اب آپ ان کے صحابی بننا چاہیے آپ ان کے مارے پر تو رکوہ کے علاہ ملنے کیلئے ہیں میرے بھائی یہ بالکل ممکن نہیں ہے اسے لئے تو آپ دیکھئے ہمارے مہتم نیتوں پر سواب ہے ہم ہی کہتے ہیں اور ہر ایک انسان جانتا ہے مومن کی انسان کی نیت کیا ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے ہم دعائے اہد کے یہ جملہ کہتا ہے اللہ من آر بینی و بینہ الموت اَلَّذِي جَعَلْتَ اے اللہ وہ موت میرے اور ہمارے امام کے درمان اگر آگئی جو تیونے اپنے بندوں کے لئے احباً مغدیہ فَخْرِجْنِي مِنْ قَبْلِينَ تو مجھے کیا کرنا ہے اے اللہ اس امام کا دیدار کرنے کے لئے اس کی مثل میں شامل ہونے کے لئے قبل سے باہر بتائیں تو تقویٰ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نیت رکھتے ہیں تو آپ یقین جانے کہ امام جب ظہور ہوگا تو آپ کو اس دنیا میں نہ ہونے کے باوجود آپ کو پہار نکال دیا جائے اور آخری بات ہے کہ اس سلسلے کی مکمل کرتا ہوں حبتِ امام آپ دہتے ہیں اللہ صلوکم علیہ عجرن اللہ المعددہ فالقربا ہم سے کچھ کہے رہا ہے یہ آیت ہم سے کچھ کہتی ہے وہ کیا ہے ہمارے اہلِ بیت کی محبت ہماری عجرِ رسالت ہے یعنی کیا بغیر محبت کے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہونے والے ہیں آج ایک چیز جو میں اور آپ سب ہی میس کرتے حل ابھی میں نے جملا کہا ادواء رضوہ علیہ الہی قیم احمد سمیل یہ کب انسان یہ زمان سے نکلے گا جب انسان کے اندر بجھے ہیں ہمیشہ ماشوق کا دیدار عاشق کب چاہتا ہے جیسے جیسے محبت بڑھتی چاہے گی ویسے ویسے ہی شک شو کے ملاقات بھی بڑھتی چاہے گی انسان سے بہتر جانے ہیں تو محبت پیدا کرے آج میں جملہ کہہ رہا ہوں میں نے یہ کہا ملاقات میں دیکھا کہ کس نے کہا مولا آپ نہیں آ رہا ہو سباب نے کہا کہ تم مجھے چاہتے ہو تم مجھے اپنی حاجتوں کے لئے بلا رہا ہو تم مجھ سے میری ذات سے محبت نہیں کرتے ہو تم نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے کہ میں اور میں ہوں ارزا کہ اللہ نے مجھے وہ طاقت اور وسیلہ دیا کہ میں تمہاری حاجت پوری کرسکوں لیکن پریشانی کیا ہے تمہیں حاجت پوری کروانے کے لئے امام چاہیے تمہیں اپنے امام کی ذات سے محبت نہیں ہوں تو میں نے جب یہ ذات نے کہا تو واقعہ میں نے اپنے حاجت میں سوچا کہ واقعہ ہم امام کو اس لئے چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور کریں یا یہ اس لئے چاہتے ہیں کہ امام کا وجود وہ وجود ہے جو عشق کے لئے پیدا کیا گیا ہے جس سے محبت کرنا ہم سکتا ہے واجب ہے جس کی محبت کے وغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو عزیزانی کے نامی اس کا ایک معرفت کا درجہ کیا ہے تو ان کی محبت انسان کے لئے دل میں بڑھیں اسی لئے غیبت کے زمانے میں چند سجیشن جو ہے آپ دعائے بریق پڑھیں دعائے اہد پوری مکمل نہیں پڑھ سکتے زمبی واری نہیں ہوئے مختصر بھی دعائی ہے زیارت کمام زمانہ صاحب ہم نے خود فرمائے جب ہماری طرف توجہ کرنا چاہو تو یہ الفاظ ہے زیارت حسین اسی بھی کہتے ہیں پھر اگر آپ اور جو ہے تو آج آپ دیکھیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ایک عشق مجازی فرض کرتے ہیں ہزاروں خط لکھتے ہیں کیا آپ عشق حقیقی کے لئے ایک عریضہ اپنے امام کو نہیں لکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک محبت کی ضلیل ہے اور یقین جانے ہیں یہ ہم نے چند مراحل اگر اپنے وجود میں پیدا کر لیا ہے کہ ہمیں امام کی معرفت کا ایک حصہ نصیر ہو گیا اللہ سے رعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اس امام کی محبت اتا کریں اور دن بدن وہ شوق ادا کریں اتا کریں جس شوق کے منا کر ہم اس زہرہ کے لائل کا دلدار کرسکیں اللہ مجھے پیدا کریں اللہ مجھے پیدا کریں کہنا میرا سلام میرے پردادار کو اس انتظار میں بھی بہت مطمئن ہوں میں مولا نظر لگے نہ میرے انتظار کو مولا مولا نظر لگے نہ میرے انتظار کو اور آپ تمام حضرات کی جانب سے بارگاہ امام میں یہ ایک شعر اور تاخیر لاکھ راہ کا پتھر بنی مگر تاخیر لاکھ راہ کا پتھر بنی مگر تھوکر تھوکر نہ لگنے پائی میرے تبار کو تھوکر نہ لگنے پائی میرے تبار کو ایک مطلب دو شعر اور حاضر کر رہا ہوں سن لے وہ جن کے لیے ذکر علی بار ہے سن لے وہ جن کے لیے سن لے وہ جن کے لیے ذکر ذکر علی بار ہے ذکر علی بار ہے آج بھی پردے میں ایک حیدر کلار ہے آج بھی پردے میں ایک حیدر کلار ہے اس کو ہے سب کی خبر رکھتا ہے سب پر نظر اس کو ہے سب کی خبر رکھتا ہے سب پر نظر اس کو ہے سب کی خبر رکھتا ہے سب پر نظر رکھتا ہے سب پر نظر کون ہے غدار اور کون وفادار ہے کون ہے غردار کون ہے غردار اور کون وفادار ہے آخری شعر سلسلے گا کہ منکرِ عشقِ عزا سوچ لے اتنا ذرا منکرِ عشقِ عزا غیب میں بیٹھا ہے جو وہ بھی آزادار ہے غیب میں بیٹھا ہے جو غیب میں بیٹھا ہے جو وہ بھی آزادار ہے قائلِ شیطان تو ہے قائلِ غیبت نہیں قائلِ شیطان تو ہے قائلِ غیبت نہیں قائلِ شیطان تو ہے قائلِ غیبت نہیں قائلِ غیبت نہیں ہائے مسلمان بھی کتنا سمجھدار ہے ہائے مسلمان بھی کتنا سمجھدار ہے ہائے مسلمان بھی ایک بار دروت پردیز بطے محمد وعالی محمد حضرات ویرات اللہ حباد میں ایک جشن میں ترہی جشن تھا جس کا مصرہ تھا کہ ایک قدم آگے رسالت سے امامت ہوگی ایک قدم آگے رسالت سے امامت ہوگی ایک مطلعہ چنچیر میں حاضر کر رہا ہوں مطلعہ دیکھیں جب بھی مائل بکرم ہم پہ مشیط ہوگی جب بھی مائل بکرم ہم پہ مشیط ہوگی مہتاب شب غیبت کی زیارت ہوگی جب بھی مائل بکرم ہم پہ مشیط ہوگی جب بھی شہزادہ غیبت تیری مدہت ہوگی جب بھی شہزادہ غیبت تیری مدہت ہوگی یہ تو تیہ ہے ابو طالب کی صدارت ہوگی یہ تو تیہ ہے ابو طالب کی صدارت ہوگی شہر حاضر کر رہا ہوں ان کے آنے کی خبر سن کے قیامت نے کہا ان کے آنے کی خبر سن کے قیامت نے کہا ان کے آنے کی خبر سن کے قیامت نے کہا وہ جب آئیں گے تو ایک اور قیامت ہوگی وہ جب آئیں گے تو ایک اور قیامت ہوگی آتے ہی آتے ہی زندہ بوتوں کو وہ کریں گے باہر آتے ہی زندہ بوتوں کو وہ کریں گے باہر آتے ہی زندہ بوتوں کو وہ کریں گے باہر نئے انداز سے کعبے کی طہارت ہوگی مل کے جواب دیجئے مولا سلامت رکھے ملک علی مولا آتے ہی زندہ پتوں کو وہ کریں گے باہر آتے ہی زندہ پتوں کو وہ کریں گے باہر نئے انداز سے کعبے کی طہارت ہوگی نئے انداز سے کعبے کی طہارت ہوگی سر پہ دستار نبی ہاتھوں میں تے گئے ہی دل سر پہ دستار نبی ہاتھوں میں تے گئے ہی دل ان کے ہم راہ بزرگوں کی امانت ہوگی ان کے ہم راہ بزرگوں کی امانت ہوگی مصرہ آپ لوگوں کے ذہنِ عالیہ میں محفوظ ہوگا ایک قدم آگے رسالت سے امانت ہوگی دیکھیں تضمین کا میں کوشش کی ہے سارے دریا اسی حسرت میں بہا کرتے ہیں سارے دریا اسی حسرت میں بہا کرتے ہیں اپنی موجوں پہ بھی ایک روز عبادت ہوگی سارے دریا اسی حسرت میں بہا کرتے ہیں اپنی موجوں پہ بھی ایک روز عبادت ہوگی پھر وہی منظر میں راج نظر آئے گا ایک قدم آگے رسالت سے امانت ہو مصر کے بہا کرتے ہیں مصر اور کی دریا اسی حسرت میں بہا کرتے ہیں سارے دریا اس حسرت میں بہا کرتے ہیں اپنی موجوں پہ بھی ایک روز عبادت ہوگی پھر وہی منظر میں راج نظر آئے گا ایک قدم آگے رسالت سے معمت ہوگی ایک قدم آگے رسالت سے معمت ہوگی غیبتیں جو شہ غیبت کی کیا کرتے ہیں پردہ اٹھے گا تو ان لوگوں کی درگت ہوگی غیبتیں جو شہ غیبت کی کیا کرتے ہیں پردہ اٹھے گا تو ان لوگوں کی درگت ہوگی جنگ فرمائے گا جب منتقی میں خون حسین جنگ فرمائے گا جب منتقی میں خون حسین پوری آبا سے علمدار کی حسرت ہوگی پوری آبا سے اے باروے مولا میرا ایمان جھگا دے اے باروے مولا میرا ایمان جھگا دے مل جائے رضا رب کی سلیکہ تو سکھا دے اے باروے مولا میرا ایمان جھگا دے اے باروے مولا میرا ایمان جھگا دے مل جائے رضا رب کی سلیکہ تو سکھا دے اے باروے مولا میرا ایمان جھگا دے سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام کیا حالِ برخوردار کچھ پریشان نظر آ رہے ہو نہیں مولانا صاحب کوئی بات نہیں ہے کچھ بات ضرور ہے ہمیں بتاؤ شاید دل ہلکا ہو جائے گا نہیں 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 کوئی بات نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے بابا منرمیاں کیشے ہیں مد پوچھے مولانا صاحب جب سے سلمان بھائی کے پاس کے شہر میں نوکری لگی ہے تب سے بہت گمزدہ رہنے لگ گئی ہے وہ اچھا سلمان سلمان کو کیا پریشانی ہے جب سے وہ گئے ہیں ان کی کوئی خبر ہی نہیں ہے نہ ہی کوئی خط آپ تو جانتے وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ جہاں تک مجھے یاد ہے ایسی کوئی محفل نہیں جہاں تمہارے بابا سلمان کا فخر اسے ذکر نہ کرتے ہوں مگر یہ افسوس ہی کی بات ہے ان کی اتنا منع کرنے پر بھی وہ نہیں رکے اور نوکری کے لئے نکل پڑے اب وہ جس انداز سے گئے ہیں مجھ نہیں لگتا ہم مڑ کر کبھی واپس آئیں گے خیر بہت افسوس ہوا تم اپنے والد کا بہت خیال رکھنا اللہ سبحان و تعالی رشاد فرماتا ہے وشکر لی ولے والد ایک یعنی میرا شکریہ آدھا کرو اور اپنے والد ان کا شکریہ آدھا کرو خیر خدا حافظ خدا حافظ اب میں آج ہی آگیا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ مزہ ہی آگیا ایک اور تو سنا اتنا ہی سب لتیفے موپے آدھے سوچنا پڑے گا اگر اتنیا دست نیز ہوتی تو آپ لوگ یہ ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا سلام علیکم علیکم السلام یہ اللہ مومنین بسم اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یہاں بیٹھے نہ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی مزہ نا یہاں بیٹھنا منا ہے کیا یہاں بیٹھنا منا نہیں ہے مگر آپ لوگ یہاں بیٹھے ہی ہیں اور مسجد بلکل قریب تو بہتر یہ ہی ہوگا نا کہ نماز اول وقت آدھا کر لی جائے اور باج آمات نماز کی تو بہت زیادہ فاصیلت ہے مجھے کام آدھا گیا مجھے بازار جانا تھا میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں ایک میٹ ایک میٹ رکو مجھے بھی کام ہے مجھے بھی کام ہے مجھے حکیم صاحب کے باز جانا ہے اچھا خاصا میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے آپ زبردستی کا بیچ میں آگئے نماز کے لئے تو پیچھے ہی پڑ گئے کیا ملا آپ کو ہماری میٹنگ برکاس کر کے کوئی زبردستی تھی کیا میں نے کہا زبردستی کی میں نے تو صرف آپ حضرات کو اول وقت نماز کے لئے دعوت دی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہی تھے تو میں نے سوچا پتہ ہے نا حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز اول وقت ادا کر لے مولانا مولانا میں نے بولا آپ سے کوئی حدیث سنانے کے لئے کیوں میرے پیچھے پڑے جائے نا مسجد میں نماز کا اولے وقت نکلا جا رہا ہے بہت بہت تمیز ہو تم افضل کیا اس طرح سے علماء اکرام سے بات کی جاتی ہے آرے او تمیز کے ٹھیکے دار بتاؤں یا تم کو آوات تمہیں تمیز سگھائی دیتا ہوں آپس میں ہوں دستے گرابا ہونا علی کے چاہنے والوں کو زیب نہیں دیتا چلو چلتے ہیں چلو 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 چل ایک دم میٹے پھال ہے تاجے تاجے ایک دم تاجے آئیے آئیے تاجے میٹے پھال آئیے بھائی آئیے آئیے کہا جا آپ کا ایک کلو چاہی یہ لیے آپ کے ایک کلو بڑیا بڑیا میٹے ہیں یہ ایک کلو ہے بھائی میں پہلی بار بازار نہیں آیا ہوں اور نہیں پہلی بار پھل خرید رہا ہوں ایک کلو میں سات دانیں دکھائی دے رہے جبکہ کم سے کم دس دانیں تو ہونے ہی چاہیے آپ کے سامنے ہی تو تولہ تھا لاؤ پھر سے تول دیتے اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ تم خود جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے مستشوری کا ارضام مت لگائی آپ ورنہ آپ کی آنکھیں دوبارہ یہ سات دانیں گننے کے لائق بھی نہیں رہے گی بھائی امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تول میں وفا تب ہوتی ہے جب ترازو کا پلڑا جھکا ہوا ہو یہ تم نے کیا کر دیا تمہارا ویسے میری گین نالے میں چلے گئی اب تم مجھے لاؤ کے دو میری وجہ سے نہیں میں نے تو صحیح پہ گادا تم نے نہیں پکڑا تو میری گلتی نہیں ہے ایسا کوئی فیکت ہے کیا مجھے اپنی گین چاہیے یا تو نالے سے لکھا کے دو یا تو نہیں گین لاؤ کے دو نہیں لاؤں گا کیوں نہیں لاؤں گے ساہل ساہل میرے بیٹے کیا ہوا تمہیں بابا میساپ نے مجھے دھکا دیا اور میرے ہار چکمی ہو گیا اس کی یہ ہمت آج اس کی شامت ہے آج اس کی خیرنی چلو میرے ساتھ میساپ میساپ بھارا میساپ میساپ بڑی دادا کی نہیں سکھ گئے ہو تم نے میرے بیٹے کو مارا کیسے میں نے نہیں مارا جاتا کیوں مارا میرے بیٹے کو ہاں آسیر بھائی کیا ہو رہا یہ کیوں آپ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں زہیر تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا رو رہا ہے وہ کونیا چھل گئے اس کی ارے آپ مجھ سے آکے بات کرتے نہ کہ بچوں پہ زور آزمار ہیں شرم نہیں آتی آپ کو بچوں سے ہاتھ اپائی کرتے ہوئے زہیر تم اپنے بیٹے کی کرتود پر پردہ ڈال رہا ہو میں اپنے بیٹے کی کرتود پر پردہ نہیں ڈال رہا ہوں آپ کو میرے بیٹے سے ہاتھ آزمائی پر روک رہا ہوں آپ کے اندر ہمت ہے تو مجھ سے بات کیجئے تم ہمت کی بات کرتے ہو مولا قسم اتنی اتنی ہمت رکھتا ہو کہ تمہیں اور تمہارے پورے خاندان والے کو ایک ساتھ میں دفن کر دوں سمجھا ہے مجھے مجھے کیا آپ نے کم سمجھ رکھا ہے میں بھی مولا کی قسم اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ آپ کے پورے خاندان کو ایک ساتھ دفنا سکتا ہوں آپ فاتح پڑھنے لائک بھی نہیں رہیں گے زہرمیہ یاسر صاحب اپنے خاندانوں کو بعد میں دفن کرنا وہ دیکھو ادھر آپ لوگوں سے تو بچے بااخلاق ہیں انہی سے کچھ سیکھئے بچوں کی باتوں میں بڑوں کو نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ کیا کیا مولا قسم مولا قسم مولا نے کہا یہی سکھایا ہے کہ ہماری قسمیں کھاؤ اور ایک دوسروں کو قبروں میں دفناؤ نہ جانے یہ قوم کہاں جا رہی ہے اللہ نگہ باندھ اے بار میں مولا میرا ایمان جگہ دے جن کا نہیں ایمان امامت پہ بھروسہ وہ اصل میں دیتے ہیں علی دین کو دھوکا کیا حکم نبی ہے تو انہیں یہاں کے سنا دے اے بار میں مولا اے بار میں مولا میرا ایمان جگہ دے اے بار میں مولا میرا ایمان جگہ دے یا اللہ جائے رضا رب کی صلی کا تو سکھا دے اے بار میں مولا یا اللہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے یہ کیسے دن آگئے ہیں اور میں اور میں کچھ کر بھی نہیں پا رہا ہوں تہذیب و اخلاق قوم میں ختم ہوتی جا رہی علم کی روشنی کم ہوتی جا رہی ایک طرف ایک طرف ایک طرف ہماری قوم میں آپسی رنجشیں اور دوسری طرف اور دوسری طرف مخالف ہوائیں جو ہمارے خلاف سرگرم ہیں جو ہمارے عقائد کو پامال کرنے میں کوشہ ہیں کچھ کرنا ہوگا کچھ کرنا ہوگا ان یتیمان آل محمد کے لئے علم اہل بیت علیہ السلام ہر گھر میں پہنچانا ہوگا استاد محترم بچے درس کے لئے آگئے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں جی اچھا میں بھی آتا ہوں شکریہ سلام علیکم بیٹھے رہی ہیں چائے میں اپنے ہاتھوں سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا آپ حضرات کی خدمت میرے لئے سعادت ہے بیٹھے رہی ہیں یہ میرے لئے سعادت ہے کہ میں آپ حضرات کی پذیرائی کر سکوں شکریہ آپ لوگ علم دین حاصل کرنے یہاں آتے ہیں آپ لوگوں کا بڑا مرتبہ ہے آج ہم آپ حضرات کے سامنے دین کی اہمیت کے بارے میں غفتگو کریں گے اِنَّدْ دِینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ یعنی انسانیت کی بنیاد ہے کھلکت میں نے کچھ ایسے مناظر دیکھے کھلکت انہوں نے باپ سے بتتمیزی کی انہیں خوف خدا نہیں ہے اور جو لوگ آپس میں متصادم تھے انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ میرا دینی بھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جڑ خوف خدا ہے اور یہ دین کی پوری امارت خوف خدا پر مبنی ہے صحیح کہا میرے بیٹے یقیناً اس لیے کہ جب رسول خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد وآلہ 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 جل فراجم کی جب بعصد ہوئی تو اللہ نے ان پر وحی نازل کی وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ اللَّا قَرَبِينَ اے رسول آپ اپنے رشتہداروں کو ڈھرائیے تو خوف کیسے انسان کا قیدہ چاری کرے گا خوف سے جب انسان کمزور ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے جب خوفِ خدا پیدا ہوتا ہے تو آوازِ قدرت آتی ہے فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنًا اے رسول آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو خوش خبری دے دیجئے جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر بھرپور عمل کرتے ہیں اس خوف سے دنیا کا سارا خوف مٹ جاتا ہے ہم نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا ان میں خوفِ خدا نہیں ملتا لیکن یہ بات تو ظاہر ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اس خوف کے بعد خوش خبری دی ہے بہرحال تم لوگوں نے بہت اچھے سوالات کیے مگر یہ مسئلہ اس کا ہے جو دین میں تحقیق کرتا ہے آگے بڑھتا ہے جو دین میں کوشش کرتا ہے مگر ابھی آپ نے جو بیان کیا اس میں جو شخص آپس میں لڑ رہتے وہ بھی تو دین کی باتیں کرتے ہیں یہ بھی دین کی باتیں کرتے ہیں کلاس میں بھی دین کی باتیں کرتے ہیں ہر ایک دین کی باتیں کرتا ہے بیٹا صحیح کہا تم نے مگر اس کے ساتھ اس کی روح بھی ہونا چاہیے یعنی علم جو ان کے دلوں میں اتر گیا ہو تو صحیح علم کہاں ملے گا صوفی کے پاس فلسفی کے پاس یا مبالک کے پاس جو عجیب عجیب باتیں سمجھایا کرتا ہے میں آپ لوگوں کو ہمارے ایک بزرگ عالم دین کا واقعہ سناتا ہوں آپ ہمارے درس میں آیا کریں آپ جیسی قابل شخصیت کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف ہمارے پاس ہے آپ کی آنکھوں میں اللہ حقی محبت اللہ حقی بندگی نظر آتی ہے آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں جو قرآن میں مل جائے وہی صحیح جو قرآن اور حدیث شریف میں مل جائے بس وہی شریعت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علا آل یاسین السلام علیکہ یا داعی اللہ وربانی آیات جو اسی بات سے وحشت جدا ہو گئے تھے کہ ہر مقتب فکر اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط ثابت کر رہا تھا اور ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہے اسی پریشانی کی حالت میں ہو کر وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حرم سے توصل کرتے ہوئے واجی السلام پہنچے اور قبر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام کے پاس پہنچ کر خوب گریا کیا اور توصل کیا اور ان دونوں انبیاء کی قبروں کے بیچ کھڑے ہو کر دین کی روح ڈھونٹ رہے تھے جس سے خوف خدا پیدا ہو جائے پروردگار میں متخیر ہوں آجز ہوں دل و دماغ سکون میں نہیں استراب اور بیچینی کا علم تاری ہے علم دین حاصل کرنے نکلا ہوں کہ دین کی خدمت کر سکوں مگر یہ آنکھیں دیکھتی ہیں کہ معاشرے میں شاید ہی کوئی خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہو ہر مکتب فکر مجھے اپنی طرف کھیج رہا ہے ہر ایک اپنے کو صحیح اور دوسرے کو گلت بتا رہا ہے کوئی طریقہ عرفان و تصوف کی دعوت دے رہا ہے کوئی سہر و سلوک کی کوئی قرآن کی طرف کوئی حدیث کی طرف اے میرے اللہ میں کیا کروں کس طرف جاؤں مجھ پر بیچارگی لاحق ہے حیران ہوں پریشان ہوں تیرے ولی کی حوزے سے آ رہا ہوں اور اس وعدی السلام میں اس مقام پر ہوں جہاں تیرے نبی حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبر متحر ہے ان بزرگ ہستیوں کا واسطہ میری ہدایت کر پروردگار علم کا سرچشمہ امیر البومنین علیہ السلام ہے خدا یا تجھے تیرے ولی کا واسطہ میں گمشدہ ہوں میری ہدایت کر میری رہنمائی کر جو تیرا راستہ ہے جو تیری بندگی کا حقیقی راستہ ہے وہ راستہ جو آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے وہ راستہ جسے تُو نے سرات مستقیم قرار دیا ہے اے میرے پروردگار اے خالق کونوں مکا اے وہ ذات جو ہر شے پر قادر ہے میں تیرے وجود اہدیت پر یقین کامل رکھتا ہوں لیکن تیری ذات عرفان کے عرفہ علا درجات ہے اے میرے پروردگار تو نور المستوحشین ہے میری مدد فرما رسالت کے ابلاغ کے تحت کتنے مقاتب فکر وجود میں آگئے ہیں ریاضت تصوف متقلمین فلسفی منطقی اے میرے اللہ کس طرف جاؤں ہر ایک مجھے اپنی طرف دعوت دے رہا ہے سب جگہ ذہن ٹھوکر کھا رہا ہے ایک تیری ذات مقدسہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو رہنمائی کر سکے یا دلیل المتخیرین میرے استاد کہتے ہیں کہ جب میں جناب خود اور جناب صالح علیہ السلام کے قبر کے قریب استغاثہ بلند کی ہوئے تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت میری طرف چلی آ رہی یہاں تک کہ میرے اور ان کے درمیان صرف بیس قدم کا فاصلہ رہ گیا وہ نورانی شخصیت میرے قریب آ کر رک گئے میں نے دیکھا کہ ایک نوار سبزی ایک سبز رنگ کا کپڑا ان کے سینے پر لگا ہوا تھا جس پر خط نوری سے کچھ لکھا ہوا تھا استاد نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس پر لکھا تھا طلب المعارفی من غیر طریقتنا اہل البیت مسابقن لے انکارنا وقد اقامنی اللہ وانا خجت ابن الخسن ہم اہل البیت علیہ السلام کے راستے کے علاوہ علوم دین حاصل کرنا ہمارا انکار کرنے کے برابر اور اللہ نے مجھے قائم کیا ہے اور میں ہی خجت ابن الخسن میرے استاد کہتے ہیں کہ حضرت نے اپنا تغرف کر آیا میں نے کچھ کہنا چاہا تو امام نے اشارے سے بنا کر دیا میں نے اس حدیث کو پڑھا زبد کیا آنکھیں بند کیا استاد کہتے ہیں کہ دل کو ایسا سکون ملا کہ بیان نہیں کر سکتا اور جب آنکھیں دوبارہ کھلی تو دیکھا قبر وہی تھی جگہ وہی تھی مگر حضرت موجود نہ تھے یقیناً علم اہل بیت کے علاوہ کوئی علم نہیں سارے علوم کا سرچشمہ اہل بیت علیہ السلام ہے اگر کوئی معرفت حقیقی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ در اہل بیت پر آ جائے یقیناً آج علم صرف اور صرف امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے تو میرے بچوں تم نے ابھی دیکھا کہ اگر خوف خدا پیدا ہو جائے تو کوئی بھی کبھی بھی نماز کو روزوں کو احکام کو عقائد سے نہیں ٹکرائے گا اور یہ جو ملاوٹے پیدا ہوتی ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو یہ شریعت سہلا ملی ہے یہ ایک انعام کے طور پر ملی ہے اور جب ہم قیبت کے اس پر آشوب زمانے میں شریعت نووی کی پیروی نہیں کر پاتے تو امام زمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق مرجا کی تقلید کرتے ہیں جو ہمیں احکام شریعت بتاتے ہیں زندگی کا دستور العمل دیتے ہیں زندگی کا شعور دیتے ہیں والدین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے یہ سکھاتا ہے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے یہ بتاتا ہے کونسی چیز حلال ہے اور کونسی چیز حرام یہ سکھاتا ہے جہاد بن نفس کسے کہتے ہیں اور جہاد بالقلم کسے کہتے ہیں یہ بھی سکھاتا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے جس کی طرف اہل بیت اہل مسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم سل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللہم سل على محمد وآل محمد اللہم سل على محمد اللہم سل على محمد